اورنج لائن ٹرین پہلے ہی روز شہریوں میں مقبول ہو گئی ہے دن بھر شہریوں کی کثیر تعداد نے سیر کی غر سے اورنج لائن ٹرین کا رکھ کیا جبکہ شہری جو ہے وہ سیلفیاں بناتے رہے بیرونی مناظر اکس بند کرنے لگے ہیں جی ہاں اورنج لائن ٹرین پہلے ہی روز شہریوں میں مقبول ہونے لگی ہے دن بھر شہریوں کی کثیر تعداد نے سیر کی غر سے اورنج لائن ٹرین کا رکھ کیا شہری سیلفیاں بناتے رہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بیرونی مناصر بھی اکسپنگ کرتے رہے اورنج لائن میٹرو ٹرین 27 کلومیٹر طویل ٹریک پر رمہ دوا ہے اور پہلے ہی روز دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے شہری بھرپور انداز سے اورنج لائن ٹرین میں انجوائے کر رہے ہیں سیر کی گھر سے شہریوں نے کر لیا ہے اورنج لائن ٹرین کا روخ اور شہری سیلفیاں بھی بناتے رہے بلکل شہری جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں اورنج لائن ٹرین کا سفر کر رہے ہیں جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں 27.1 کلومیٹر کا یہ طویل سفر ہے اس حوالے سے مزید افصالات جانیں گے ہواین نمائندے سیٹی فائی ٹو راودل شاہ سین بہا موجود ہیں راودل شاہ بتائے گا شہری کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں آج پہلا روز ہے پروجیکٹ کو اپریشنل ہوئے ہوئے اور صبح ساڑھے سات بجے سے ہی شہریوں کی کسیر تعداد جو ہے وہ امنڈ آئی ہے سیر کرنے کو بہت سارے شہریوں سے ہماری بات ہوئی زیادہ تر کا یہی کہنا ہے کہ پہلا روز ہے اور دیکھنے آئے ہیں کہ یہ شاہکار ہے کیا میں کیمرے کی آنکھ سو میرا کیمرمن جنید آپ کو دکھائے گا کہ بہت بڑی تعداد ہے تمام جو بوگیز ہیں اس ٹرین کی وہ بلکل فل ہو چکی ہیں جو بیٹھنے کی کپیسٹی ہے وہ بھی فل ہے وہاں پر بقاعدہ منشن کیا گیا ہے کہ خواتین بزرگ شہری اور بچے صرف بیٹھ سکتے ہیں نوجوان کھڑے رہیں گے اور کھڑے رہنے کے ساتھ ساتھ نوجوان سفر بھی کر رہے ہیں پہلے ہم یہاں پر جو سفر کر رہے ہیں شہری ان کے تاثرات ہیں کیا وہ آپ تک پہنچاتے ہیں آپ بتائیں گی کیسا لگ رہا ہے آپ کو سفر کر کے اور کس کو کریڈٹ دیں گی اس منصوبے کا سفر کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن بہت بہت شکریہ نواز شریف نے ہمارے لیے یہ اچھیکن بیس نکال لی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ پہلے دن سیر کرنے کی گھر سے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں نہیں کہیں جا رہے ہیں ہم سسٹر کی طرف جا رہے ہیں کہاں سے آپ نے علی ٹوکن لیا اور بیٹھے بگوان پورے سے ٹوکن لیا ہے موڑ سمنہ باد اتریں گے ہم لوگ چالیس روپے کا ٹکٹ ملا آپ پہلے کتنے بیسے خرچ ہوتے تھے آپ پہلے تو بہت زیادہ رکشے میں جاتے تو تین سو اگر بیسے جاتے تو ڈیر سو دو سو دو سو پہلے دو سو سے تین سو روپے خرچ ہوتے تھے اگر باگبان پورا سے سمنہ باد آنا ہوتا تھا تو اب صرف چالیس روپے ہیں یہ انڈرگراؤن سٹیشن ہے اس کے مناظر ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے یہ جی پیو سٹیشن انڈرگراؤن یہ باہر اس کے بیرونی مناظر ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سٹیٹ آف دی آرٹ انفرسٹرکچر ہے سارا اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے اور بھی شہریوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کہیں گے آپ کیا کہو گے میں یہی کہوں گا کہ عوام کے لیے یہ سہولت کے لیے ہے یہ بنا ہوا ہے بہت مزہ آ رہا ہے اور کافی انجواہی کر رہے ہیں یہ عوام کے لیے بنایا بس عوام کی سہولت کے لیے عوام کی سہولت اچھا آپ کریڈٹ کس کو دو گے کریڈٹ ہم پھر جس نے یہ بنایا اس کو ہی داؤں گے کس نے بنایا آپ کے خیال یہ شبات شریف نے بنیا کس نے بنایا آپ کے خیال میں شبات شریف صاحب نے بنیا ان کےif پیلے بھی کام ہوئے ہیں آپ بھی کام ہوتے ہوئے ہیں اب بالکل جو تاثرات ہیں یہاں بزرگ شہری بھی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ رائٹ بھی لے رہے ہیں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت اچھا ہے ایسی ٹیٹر زندگی میں نے دیکھی پہلی مرتبہ دیکھی بہت اچھا لگا دل خوش ہو گیا آپ اس کا کریڈ کس کو دیں گے نواز شریف کو لیکن ٹرین تو شباز شریف نے بنائی ہے شباز شریف کو سبھنڈو ایک ہی بات ہے شباز شریف نے بنائی ایک ہی بات ہے لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ کس نے کس کے لیے کیا کام کیا اور یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں پر سوار ہیں اور سابق وزیر اللہ پنجاب شباز شریف کے حوالے سے اچھے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں انارکلی سٹیشن پر ہم پہنچے ہیں انارکلی سٹیشن کے جو برونی مناظر ہیں وہ بھی آپ ملائزہ کر سکتے ہیں سکرین پر شہری بھی ہیں اور شہری سوار بھی ہو رہے ہیں اور یہاں سے جو ہے وہ یہاں سے یہاں اتر بھی رہے ہیں تاہم آپ کے یہ بتائیں کہ یہ جب ٹرین چکے میں علی ٹاؤن سے سوار ہوا ڈیرہ گجرہ تک تو ڈیرہ گجرہ تک تین تالیس منٹ لگے چھبیس سٹیشن پر چالیس سیکنڈ فی سٹیشن پر رکنے کے بعد بھی تو چالیس روپے کی رائیڈ ہے لیکن شہریوں کے ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ایک ٹوکن لیا اور آپ کا یہ خیال ہے کہ سارا دن آپ سفر کر سکتے ہیں تو سارا دن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ نائنٹی منٹس کے بعد وہ ٹوکن جو ہے وہ ایکسپائر ہوگا اور پھر سے آپ کو چالیس روپے خرچ کرنا ہوگے تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی بتائیں کہ جو کارڈ ریچارج سسٹم بھی ہے یہاں پر جس کی مدد سے آپ جو ہے وہ بار بار اس میں ایزی لوڈ کر کے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹرین کا جو جو زیر زمین حصہ ہے ایک اشاریہ سات کلومیٹر وہ اب ختم ہوا پھر سے جو ٹرین ہے وہ اب چپورجی سے باہر نکلی ہے یہاں سے بیرونی مناظر دکھانا ہمارے لیے اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ٹرین کھچا کھچ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے چپورجی اس وقت ہم کراس کر رہے ہیں راودل شاہد ہمیں تفصیلات سے تھے بہت شکریہ آپ کا